اگلا ہمارا موضوع ہے فرد یعنی کپلٹ فرد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا تنہا بے مثل ٹھیک ہو گیا الگ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن الگ نہیں آئے گا اکیلا اور تنہا فرد کا مطلب اکیلا اور تنہا یہ شاعری کی اسطلاح ہے بھئی اور بالخصوص غزل کی اسطلاح ہے اچھا فرد ایسا شعر ہوتا ہے جو اپنے ویسے تو غزل کا شعر کا لگ اکی ہوتا ہے جس کے اندر مکمل مفہوم ہو تو یہ بھی ایک ایسا شعر ہوتا ہے جس میں مکمل ایک مضمون بیان کیا گیا ہو فرد سے مراد ایسا شعر جو شاعر نے لکھا لیکن مزید اس زمین میں غزل نہ لکھ سکے یا لکھ سکا نہ لکھ سکے اور اس شعر کو ہی مکمل شایع کر دے پبلش کر دے اس شعر پہ ہی رلائے کر جائے یعنی غزل نہ لکھ سکنے سے مراد ایک زمین اٹھائی شاعر نے شعر خیال امدہ تھا ایک مشکل زمین میں شعر لکھ دیا ہو سکتا ہے حسان میں بھی ہو لیکن اس نے ایک زمین میں شعر لکھ دیا ایک کافیہ ردیف اٹھائے لیکن اس کے بعد اس کی جو طبیعت ہے وہ اس زمین میں روانہ ہو سکی اس زمین کو بنیاد بنا کر کیا کر سکا کہ اسے مکمل غزل نہ لکھ سکے اور اسی ایک شعر کو وہی پہ چھوڑ دے اسے کیا کہتے ہیں فرد کہتے ہیں اچھا غزل کے الگ اکیلے تنہا شعر کو بیعت بھی کہتے ہیں جیسے آپ تارک عزیز کے پوراں میں سپیشل بیعت بازی کا مقابلہ ہوتا تو سنتے تھے تو اسے بیعت بھی کہتے ہیں تو فرد سے مراد کیا ہو گیا اکیلہ تنہا شعر جو بس اکیلہ ہی ہو اور کوئی اس کا دوسرا شعر اس کے ساتھ اس زمین میں منسلک نہ ہو موسیقی موسیقی